کوئٹا پولس کے حوالے کر دیا گیا بیٹے عثمان سواتی کا کہنا ہے معلوم ہوا ہے والد کو غیر قانونی طور پر کوئٹا لے گئے ہیں صبح چار بجے کوئٹا پولس کے حوالے کیا گیا بیٹی فرح سواتی کا کہنا ہے جو کچھ عرش شریف کے ساتھ ہوا میرے والد کے ساتھ نہ ہونے دیں ٹویٹ میں لکھا والد کو رات گئے سینے میں درد اور سانس لینے میں تکلیف ہوئی انہیں آج صبح چار بجے پیمز منتقل کیا گیا کوئٹا پولس ساڑھے ساتھ بجے آئی لیب نتائج آنے سے پہلے ہی ساتھ لے گئے پنجاب اسمبلی خان کی امانت پرویز لاہی کی فوری اسمبلی توڑنے کی زمانت کپتان سے ملاقات میں تجاویز پیش کر دیں کہا لوہا گرم ہے چوٹ مار دیں پی ڈی ایم کے پاس تحریک ادم اعتماد کے لیے مطلوبہ اکثریت نہیں پی ڈی ایم صرف شور شرابہ کر رہی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اختیار بھی عمران خان کے پاس ہے جب کہیں گے اسمبلی ٹوٹ جائے گی یہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے نظرے میں چونسٹھ فیصد جو پاکستان کی سیٹیں ہیں ان میں الیکشن ہونا ہے جو سات مہینے بعد الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ کی پی اور پنجاب میں تو بیس مارچ سے پہلے ہماری ٹوٹھرڈ میجارٹی کے ساتھ حکومتیں بند چکی ہوئی ہیں نواز شریف زرداری عمران خان سے خوف زدہ ہیں ان کی آخری کوشش بھی ناکام بنایں گے اسمبلیاں تحلیل ہوں تو چونسٹھ فیصد سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے کی پی اور پنجاب میں بیس مارچ سے پہلے ہماری حکومت بن چکی ہوگی فواد چوہدی کی بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کہا زرداری اور شریف خاندان نے اپنے پیسے ملک سے باہر کر دیئے یہ لوگ ملک میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں عمران خان حکم دیں گے اسمبلی تحلیل کر دیں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان کا دو ٹوک موقف ایپٹ آباد میں گفتگو کے دوران کہا صوبے میں مالی بہران نہیں گورنر راج کے لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر کوئی فارورڈ بلوک نہیں الیکشن کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے تو شخانہ کیس کی سماعت جلد کی جائے عمران خان کی استدعا وکیل نے جلد سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عرضی ڈال دی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف نا اہلی کی درخواست پر کیس کی سماعت آٹھ دسمبر تک ملتبی نون لیگ اور حکومت سے بیک دور کوئی بات چیت نہیں ہو رہی پی ٹی آئی رہنما صد عمر کی بول نیوز کی پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں گفتگو کہا ہمارا جلد الیکشن کرانے کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے گی تو بات چیت کر لیں گے فضل رحمان کے بیان سے ان کی اپنی حقیقت عوام کیس سامنے آ گئی اداروں نے غیر سیاسی رہنے کا درست فیصلہ کیا موجودہ آرمی جیف کو ذاتی طور پر نہیں جانتا سابق صدر آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد صرف پنجاب میں نہیں خیبر پختونخواہ میں بھی آئے گا تھوڑے دوست گمڑا ہیں انہیں واپس لانا ہے ہم پنجاب میں تیس سال سے پاور میں نہیں آسکے لیکن اب وہاں اپنی کمزوریاں دور کریں گے سپریم کورٹ نے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو بحال کر دیا سروس ٹائبنل کے خصوصی بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر وفاق کو نوٹس ریمارکس دیئے کہ ٹائبنل کا ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ کیسے موت تل کر سکتا ہے ارشد شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے بیٹی علیز ارشد نے چیف جسٹس کو خط ارسال کر دیا کہا والد کے خلاف متعدد مقدمات درس کر کے پاکستان میں جینا مشکل کر دیا کینیا میں ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا گیا خط میں دوہائی چیف جسٹس سے انصاف دلانے کا مطالبہ موسم سرما کی آمد کے ساتھ اس موقع کے وار لاہور ہائی کورٹ نے شہر کے سکولوں میں تین دن چھٹیوں کی ہدایت کر دی ریمارکز دیئے اس موقع کی صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی ہے صوبائی حکومت اس موقع کے خاتمے میں ناکام ہو چکی تدارک کے لیے عالمی ماہرین سے مدد لی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے